بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبریوان امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اسلامی آئیزیشن انڈر ریجیم آف جنرل زیاء الحق اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی وہ زلفقار علی بھٹو کی تھی جس نے بہت ساری دیموکرائٹک ریفارم کی کنٹری کے اندر اور ایک بہت پاپولر لیڈر تھے لیکن جنرل زیاء الحق نے مارشاللہ لگایا اور تھرڈ کانسٹیوشن جو پاکستان کی تھی اس کو ڈیزول کرنے کی جگہ جو اس کی پولٹیکل شاخیں تھی ان کو ڈیزول کر دیا کانسٹیوشن کمپلیٹ طور پر ڈیزول نہیں کی صرف کچھ پارڈ اس کا ڈیزول کر دیا اسمبلی کو ڈیزول کر دیا اور زلفقار علی بھٹو کو جیل میں ڈال دیا تاکہ اس کو پھانسی دی جا سکے اور ملک کے اوپر مارشاللہ نافذ کرنے کے بعد وہ نیا کونسپٹ آف گورنمنٹ لے کے آنے کی کوشش کی انہوں نے جس کا نام تھا اسلامی آئیزیشن بسیکلی یہ کیا تھا نہ ڈیموکرسی تھی نہ مارشاللہ تھا اس کے اندر یہ تمام پوائنٹ جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ موجود تھے ان کا سوچ یہ تھی کہ اسلام جس کو وہ فالو کرتے ہیں اس کو ملک کے اوپر گنٹری کے اوپر نافذ کریں آج کیسے ویڈیو میں یہ تمام پوائنٹ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں پر ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو یوریو پہ اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں لیکچر ویڈ نورز پیڈی ایف یوریو پہ میرے چینل ہے اس کے علاوہ بہت سارے میں نے پولیٹیکل سائنس اور پاک سٹڈیز کے لیکچر اپلوڈ کیے ہو اچھی بات یہ کہ جو بک کا پیڈی ایف ہے وہ آپ کو ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن باک سے مل جائے گا جو بک میں یوز کر رہی ہوں وہ ہے پاکستان سٹڈیز بائی حادی اب ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم نے جنرل زیاء الحق کا جو ٹائم پیریڈ ہے جو ٹینور ہے جو ریجیم ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے 1977 سے لے کر 1988 تک رہا کل دس سال یہ بنتے ہیں جنرل زیاء الحق جو کہ مارشلہ لگا کے آئے تھے اور یہ کنٹری کے اندر نافذ ہونے والا تیسرا مارشلہ تھا 5 جولائی 1977 کو نافذ کیا گیا اس کے اندر کانسٹیوشن کے جو پارٹ تھے جیسے کہ سینٹ اسمبلی پرویجنل اسمبلی اور پولیٹیکل پارٹی اس کو سسپنٹ کر دیا گیا کانسٹیوشن ٹوٹل طور پر تباہ نہیں کی گئی یا اس کو ابولش نہیں کیا گیا کیونکہ اگر کوئی کانسٹیوشن کو ابولش کرتا ہے تو وہ ٹریٹر ہے یا یوں کہا جائے کہ وہ غدار ہے تو انہوں نے کانسٹیوشن تباہ نہیں کی بس اس کو کچھ پارٹ سسپنٹ کر دیا اس کے علاوہ جو پاپولر لیڈر موجود تھا اس وقت کنٹری کے اندر زلفکار علی بھٹو اس کو پولیٹیکل پارٹی کے رائیول کو اسسنیٹ کرنے کے جرم کے اندر جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کی گئی سات ججوں کا بینچ بنایا گیا جس میں چار جو تھے انہوں نے اس کے خلاف ڈیسیجن دیا اور زیولحق نے ان کی جو اپیل آف مرسی ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور زلفکار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی چار اپریل نائنٹین سیونٹی نائن کے اندر یہ ملک کے لیے ایک سیاہ دن ثابت ہوا عوام نے بڑا احتجاج کیا بہت زیادہ غم و غصہ دکھایا لیکن جو زیولحق ہے اس پہ کوئی بھی کچھ کر نہ سکا یہاں پہ آپ سے سوال بنتا ہے اتنی ملٹری آمیز ایسی ہیں جو ایسا کرتی ہیں میرے خیال سے نن جتنے بھی ڈیموکرائٹک سٹیٹ ہے ان کے اندر ایسا نہیں ہوتا جیسا پاکستان کے اندر کیا گیا اس کے بعد جنرل زیولحق جو ہیں اب انہوں نے کیا کرنا تھا ڈیموکرائسی کو سپورٹنگ کر رہے تھے مارشاللہ کے جو تھی اس کے خلاف تمام پولیٹیکل پارٹی تمام عوام تھی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ میں اسلامیک سسٹم لے کے آوں گا اسلامیک ری فارمز لے کے آوں گا اور اسی سیم ٹائم پیریڈ کے اندر رشیہ نے اغوانستان کے اندر انویٹ کر دیا تھا ڈیسمبر 1979 کے اندر اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو جنرل زیولحق کے انہوں نے کہا ہم اغوانستان کا ساتھ دیں گے ہم مجاہدین کا ساتھ دیں گے انہوں نے یو ایس سے مدد مانگی یو ایس نے آمز اور ایڈ پروائیڈ کی مجاہدین کو جنہوں نے وار لڑنی تھی رشیہ کے حلاف جو کی ایک سپر باور تھا بیسیکلی وہ سپورٹ کر رہے تھے کن کو جو لوگ فائٹر تھے اغوانستان کے اندر کس سے فائٹ کر رہے تھے رشیہ سے کر رہے تھے اسی ٹائم پیریڈ کے اندر مومنٹ فور دہ ریسٹوریشن اور ڈیموکریسی بھی سٹارٹ ٹو ہی نائنٹین ایڈی ون کو یہ سٹارٹ کی گئی تھی اور اس کو افیشلی لانچ کیا نائنٹین ایٹی تھری کے اندر اکارڈن ٹو دیٹ مومنٹ مارشال اللہ کو ڈیزولف کیا جائے جنرل الیکشن کرائے جائے اور انارکی کو ختم کیا جائے جب زیولحق نے یہ دیکھا کہ مارشال اللہ کے خلاف اتنی چیزیں اٹھ رہی ہیں تو اس نے کیا کیا کہ نائنٹین ایڈی ون کے اندر اس نے ایک انٹرم کانسٹیوشن کو نافذ کیا اس کے ساتھ مجلی سے شورہ کو بھی نافذ کیا کہ اس ڈیسمبر نائنٹین ایڈی ون کے اندر اور یہ اپنا کام کرتے رہے فیبریڈی نائنٹین ایڈی فائف تک کیا کر رہے تھے یہ بیسیکلی یہ نئی آپ کو ترمیمیں ایمنڈمنٹس دے رہے تھے سب سے پہلے ایمنڈمنٹ یہی دی کہ پریزیڈنشل ریفارم ہوگی یعنی کہ نائنٹین ایڈی فور کے اندر زیولحق نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ جو ہے اس کو ڈیکلیئر کر دیا اور پاکستان کے اندر نیکسٹ فائیویئر کے لیے اپنا ٹینئور جو ہے اس کو ڈیکلیئر کر دیا اسلامیائیزیشن کے جتنے بھی رولز دیئے جنرل زیولحق نے وہ نیچے لکھے ہوئے ہیں اور یہ جو سارے رولز رہے ہیں یہ نائنٹین سیونٹی 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 ایڈ تک کے ٹائم پیریڈ کے اندر رہے ہیں جو پہلا رول دیا گیا وہ یہ تھا کہ انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس 10 فیبریڈی نائنٹین سیونٹی نائن کو جنرل زیولحق نے حدود آرڈیننس کو پاس کرایا پاکستان کے اندر اکارڈنگ ٹو دیٹ جتنے بھی آفنسز ہیں جیسے کہ ریپ وغیرہ ہیں ان کے جو خلاف لوگوں کو سزا دی جائے گی وہ اکارڈنگ ٹو اسلامی گلاہ ہوگی جیسے کہ اسی کوڑے مارے جائیں گے اس طرح کی سزائیں انہوں نے نافذ کریا اس کے علاوہ زکاة اور اشر آرڈیننس پاس کرایا 20 جونٹی نائنٹین ایڈی کو اکارڈنگ ٹو دیٹ جتنے بھی لوگوں کے بینک کے اندر اکاؤنٹ ہوں گے ان سے 2.5 اینولی زکاة کاٹی جائے گی چاہے وہ اپنی زکاة کسی کو بھی دیتے ہیں اپنی مرضی سے دیتے ہیں نئی حکومت کو دیں گے وہ اور حکومت ڈسٹریبیوٹ کرے گی ان لوگوں میں جو نیڈی ہوں گے یوں کہہ لے کہ حکومت اپنے پاس رکھے گی اس کے علاوہ جو اشر ہے اس کا آرڈیننس پاس کرایا 1983 کے اندر اکارڈنگ ٹو دیٹ 10 پرسنٹ جو اگری کلچھے کی یلد ہوگی وہ گورنمنٹ اپنے پاس رکھے گی ایسا زکاة وہ نیڈی لوگوں کو دے گی ایلمنیشن آف انٹرس 1 جنوری 1981 کو جنرل زیابن حق نے ایک آرڈیننس ملک میں پاس کرایا کہ بینک کے اندر جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں اگر بینک منافع کرے گی تو وہ منافع کریں گے اگر وہ بینک نقصان کرے گا تو بینک کے ساتھ نقصان میں جائیں گے اکاؤنٹ یعنی کہ اگر آپ بینک میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں اور بینک کو نقصان ہو گیا ہے تو آپ کے سارے پیسے ختم بھی ہو سکتے ہیں جو فورت پوائنٹ میں روپا موجود ہے وہ اسلامی کورٹ ہے 10 فیبری 1979 کو انہوں نے آرڈیننس پاس کرایا کہ شریعت بنچز بنایا جائیں گے ہائی کورٹ کے اندر جتنے بھی کورٹس ہیں جتنے بھی لیول کے اوپر ان کے اوپر شریعت کورٹس رکھے جائیں گے اور ان کے اندر جتنے بھی مول بھی ہوں گے ان کو از ای جج اپوائنٹ کیا جائے گا یعنی کہ جتنے بھی مفتی ہیں وہ جو فتوہ دیں گے وہ سارا یعنی کہ جیسے ہمارے ججیز ہوتے ہیں ان کی جگہ ان کو ریپلیس کر دیں گے کون مفتی اس کے علاوہ ایک فیڈرل شریعت کورٹ بھی بنایا گیا یعنی کہ فیڈرل شریعت کورٹ وہ تھا جو اسلامی قرآن اور سنہ کی ٹیچنگ کے اکورڈنگ فیصلہ دیا کرے گا اگر کوئی بھی لور اور ہائر کورٹ سے ریجکٹ ہو جاتی ہے اپیل تو وہ شریعت کورٹ کے اندر ڈسکس کر سکتے ہیں جو فیڈرل کورٹ بھی کہلاتا ہے اس کے علاوہ جو سکس پائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پنشمنٹ فور ڈس آنرنگ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حوری پلافیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بلاسفرمی کو کمٹ کرتا ہے یعنی کہ وہ غستاخر رسول بنتا ہے تو اس کو لائف ٹائم امپریزمنٹ کی جگہ ڈیتھ کی بیلنٹی دی جائے گی اس کے علاوہ مجلس شورا کو بھی انہوں نے انٹروڈیوس کرایا نائنٹین ایٹی کے اندر نیشنل اسمبلی کو ڈیزولف کرنے کے بعد انہوں نے نیشنل اسمبلی کا نام مجلس شورا رکھ دیا جس کے جو ممبر ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ علماء ہوں گے مفتی ہوں گے سکالرز ہوں گے جرنلسٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ بھی مختلف لوگ اس کے اندر موجود ہوں گے بیسکلی جو نیشنل اسمبلی پہلے ملک کے لیجسلیچر بنایا کرتی تھی اب جس سے شورا بنائے گی ارابک جو ہے اس کو کمپلسلی سبجیکٹ کر دیا فلم کلاس سکس ٹو ایت اس کے علاوہ جو اسلامی سٹڈیز ہے سبجیکٹ بی اے بی ایسی کے اندر ایم بی بی ایس کے اندر نرسنگ وغیرہ جیسے جتنے بھی سائنسی علوم ہیں ان کے اندر اس کو کمپلسلی کر دیا اس کے علاوہ جو حافظ قرآن ہوں گے ان کو پروفیشنل فیلڈ کے اندر ایکسٹرا مارک دیے جائیں گے یا ان کو ایکسٹرا پوزیشنز ملے گی اس کے علاوہ جتنا بھی اسلامی کانسپٹ ہے اسلامیزیشن کو کانسپٹ ہے وہ میڈیا کے طرح لوگوں کو بتایا جائے گا اس ٹائم پہ ٹی وی اور ریڈیو تھے تو ٹی وی اور ریڈیو کے طرح ان کا اعلان کیا جائے گا اور نون اسلامی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں پروگرام چل رہے ہیں وہ سب بند کر دیے گئے اس کے علاوہ ایک اور آرڈیننس پیش کیا گیا بلکہ پاکستان میں نافذ کیا گیا اس کا نام تھا احترام رمضان آرڈیننس یہ نائٹین ایٹی ون کو ہی کیا گیا تھا اور اگر رمضان کا مہینہ ہے تو کوئی بھی پبلکلی نہ کچھ پانی پی سکتا ہے نہ کچھ کھا سکتا ہے چاہے وہ بیمار ہو چاہے وہ علیل ہو وہ کچھ بھی نہیں کھا پی سکتا بزار کے اندر پبلکلی بلکل کچھ نہ خرید ہوگی نہ فروخت ہوگی ادر وائز اس کو پریزن میں ڈالا جائے گا یا پھر اس پر فوائن لگایا جائے گا یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سخت دین جو ہے وہ زیاء الحق کا تھا اس کے علاوہ observation of salah زیاء الحق نے جو پروگرام نافذ کرایا according to that سکولوں کے اندر colleges کے اندر اور different جگہوں پہ جتنے بھی جگائیں ہیں وہاں پہ نماز جو ہے وہ compulsory کی گئی نماز لازمی پڑھنا قرار دیا گیا ہر لوگوں کے لئے اس کے علاوہ international Islamic university established کیا گیا اسلام آباد کے اندر 2nd January 1981 کے اندر اور اس میں کہا گیا کہ اس کے اندر Islamic research کی جائیں گی 15 پائنٹ جو میرے پا موجود ہے وہ ہے patriotizing of دینی مدارس دینی مدارس اس کو فروغ دیا گیا ان کو financial support دی گئی ان پہ پیسہ خرچ کیا گیا یہاں پہ جو اتنے مولویز تھے ان کو facilities provide کی گئی جو students ہیں ان کو خوراک provide کی گئی بقاعدہ ایک team بنانے کی کوشش کی گئی اس کے لئے 6 point جو بکیندے لکھا ہوا ہے وہ ہے federal budiments پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے لیکن اس کے according ایک ایسا department بنایا گیا جو کہ جو بھی federal government official agencies mistake کرتی ہیں گورنمنٹ کے اندر ان کو observe کیا جائے گا rectify کیا جائے گا شریعت consul بھی بنائی گئی جس میں علماء جو تھے وہ شریعت consul کو govern کریں گے جو constitutional legal matters کو دیکھیں گے state کے اندر اور ان کو Islamic ideology کے پر base کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ جو قادیانی ہیں ان کے خلاف کچھ steps لئے گئے قادیانی کے خلاف یہ step لئے گئے کہ قادیانوں کی جو اذان ہے وہ بین کر دی جائے اس لئے جو قادیانی کے جو قادیانی groups کے popular leader ہیں ان کو بھی بین کیا گیا قادیانیوں کی جو مسجدیں ہیں worship کی places ہیں ان کو بھی بین کیا گیا اس کے بعد election آجیں گے general election of 1985 کے یہ دس سال کا time period تھا دس سال کے اندر یہ amendments کی گئیں تھیں لوگوں کے اوپر نافذ کی گئیں زیاء الحق نے constitution کے اندر بہت زیادہ amendment کی اور amendment کر کے وہ محمد خان جنوجہ جو کو اس نے prime minister بنایا اور محمد خان جنوجہ نے اس کا تخت لڑ دیا next video کے اندر اس کو discuss کریں گے امید ہے آج کا topic آپ کو سمجھ آگیا ہوگا thank you for watching take care till the next video Allah حافظ